بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا کی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو اپنی کنٹریز میں مختلف کنٹریز کے نیشنز اور پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا فری انٹری کی سہولت دیتی ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں چاہے ان کا مقدر ٹوریزم ہو بزنس ہو یا سیکنڈ پاسپورٹ اور سیٹیزنشپ کا حصول ہو تو ان کو آسان ہو جاتا ہے کہ انہیں پہلے سے ویزا نہیں لینا پڑتا وہ ویزا لیے بغیر ٹریول کر سکتے ہیں اور نہ انہیں میسی جانا پڑتا ہے لائن میں لگنے فارم بھرنے ان تمام جھنجٹوں سے بھی ان کو آزادی مل جاتی ہے اگر ہم پاکستانی پاسپورٹ کی بات کریں تو دنیا کے 32 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز ویزا لیے بغیر ٹریول کر سکتے ہیں اسی طرح جو انڈین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں وہ دنیا کے 58 کنٹریز ایسی ہیں جہاں وہ بغیر ویزا لیے ٹریول کر سکتے ہیں گو کے یہ ویزا فری کنٹریز میں انٹری کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس کا ذکر ہم آگے جا کے اس ویڈیو میں کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن جن چیزوں کا جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کا ذکر ہم آگے جا کے اس ویڈیو میں کریں گے اب وہ لوگ جن کا مقصد ٹوریزم ہو بزنس ہو یا وہ سیکنڈ پاسپورٹ کے حصول کے لیے سیڈنشپ کے حصول کے لیے یا ریزیڈنس کے حصول کے لیے ایزی سے ایزی آپشن کی تلاش میں ہم نے چھے ایسی بیسٹ ویزا فری کنٹریز کا انتخاب کیا ہے جہاں یہ تمام مقاصد جیسے ہم نے کہا ٹوریزم وہ بھی آسان ہے اسی طرح بزنس وہ بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کی کئی اپرچنیٹیز ان کنٹریز میں موجود ہیں اسی طرح جو لوگ لانگ ٹرم سیٹلمنٹ چاہتے ہیں سیکنڈ پاسپورٹ کا حصول چاہتے ہیں وہاں کی ریزیڈنس یا ورگ پرمیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کافی اپرچنیٹیز ان سکس جو بیسٹ ویزا فری کنٹریز ہیں ان میں موجود ہیں تو ہم نے اس کو ایک ترتیب دیئے سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمبر سکس نمبر سکس پہ ہم نے جس کنٹری کو رکھا ہے اس کا نام ہے مالدیپ ٹوریزم کے پرپس کے لیے آنے والوں کو مالدیپ تیز دن یعنی ایک ماہ کی ویزا فری انٹری دیتا ہے نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کے امیر ملکوں میں مالدیپ کا شمار ہوتا ہے کافی بڑی تعداد میں پاکستانی اور انڈین مالدیپ میں کام اور بزنس کے سلسلے میں سیٹل ہیں تو یہ ایک اچھا آپشن ہے نمبر پانچ پہ دوستو ہم نے رکھا ہے قطر کو یہاں پاکستانی اور انڈینز ویزا کے بغیر جا کر آن آرائیول ایک ماہ کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں ویزا فیس ائرپورٹ پر ہی ادا کرنا ہوتی ہے پاکستانیوں سمیت ایشینز کی کافی بڑی تعداد حصول روزگار کے سلسلے میں پتر میں مقیم ہیں جن میں ڈاکٹر سے لے کر مزدور تک سبھی شامل ہیں یہاں تھرٹی ڈیس کے لیے سنگل ٹرپ اور ملٹیپل ٹرپ کا آپشن موجود ہے جبکہ قطر میں یہ اسٹے مزید ایک ماہ کے لیے ایکسٹینڈ بھی کرایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں نمبر چار پہ دوستو ہم نے جس کنٹری کو رکھا ہے اس کا نام ہے سیشلز یہ ایسٹ ایفریکن ملک ہے یہاں ٹورسٹ نہ صرف بغیر ویزا جا سکتے ہیں بلکہ انہیں تین ماہ کا وزیٹر پرمیٹ بلکل موف دیا جاتا ہے یعنی انٹری کی کوئی فیس نہیں لی جاتی اس کے علاوہ اگر جو ٹورسٹ ہیں وہ مزید اسٹے کرنا چاہیں تو وہ نائنٹی ڈیز کے لیے اپنا جو اسٹے ہے اسے ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں لیکن اسٹے ایکسٹینڈ کرانے کی صورت میں فائیو تھاؤزن سیشلز روپیز فیز ادا کرنا ہوتی ہے سیشلز کی کرنسی روپی ہے جو پاکستانی اور انڈین کرنسی کے مقابلے میں کافی ویک ہے ریزیڈنس اور سٹیزنشپ کے لیے بھی سیشل آئیلینڈز ایک اچھا ملک ہے کیونکہ اس کی امیگریشن پالیسی کافی فلیکسبل ہے نمبر تین پہ دوستو ہم نے رکھا ہے ٹرینڈارٹ اینڈ ٹوباغو یہ کیرابین آئیلینڈز ہیں جو کہ نائنٹی ڈیز کی ویزا فری انٹری دیتے ہیں یہاں انڈین اوریجن کے لوگوں کی کافی بڑی تعداد آباد ہے ٹرینڈارٹ اینڈ ٹوباغو کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کہلاتی ہے اس کا جو ایک ڈالر ہے وہ پاکستان کے تقریباً تیس روپے کے برابر ہے جبکہ انڈیا کے گیارہ روپے کے برابر ہے یہاں ورک اور بزنس کی کافی اپورچنیٹیز موجود ہیں اسی لیے کافی بڑی تعداد میں ٹورس یہاں کا رکھ کرتے ہیں دوستو نمبر دو پہ ہم نے رکھا ہے کومن ویلت آف ڈومینکا یہ بھی ایک کیرابین آئیلینڈ ہے یہ سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ پروگرام کے ذریعے یہ انویسمنٹ کم از کم ایک لاکھ ڈالر ہونی چاہیے اب ڈومینکا کی جو کرنسی ہے وہ ایسٹ کریبین ڈالر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسٹ کریبین ڈالر پاکستان کے تقریباً 58 روپیز کے برابر ہے جبکہ انڈیا کے 27 روپیز کے برابر ہے ڈومینکا بھی پاکستانی اور انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزر فری انٹری کی سہولت دیتا ہے یہاں سیٹیزنشپ ورک پرمیٹ اور یہاں کا جو ریزیڈنس پرمیٹ ہے اس کے بھی کئی آپشنز موجود ہیں نمبر ایک پر دوستو ہم نے رکھا ہے کیپ ورڈ آئیلینڈ اسے کوبو ورڈ آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے پرتگیز میں یہ 90 دیز کی ویزر فری انٹری دیتا ہے جسے مزید 3 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ بھی کرایا جا سکتا ہے لیکن کیپ ورڈ کا ٹریول کرنے سے پہلے اس کی اوفیشل ویب سائٹ پر پری ریجسٹریشن کرانا ضروری ہوتی ہے دوستو وہ تمام ویزر فری کنٹریز یا ادر کنٹریز جہاں سٹیزنشپ کے مختلف آپشنز موجود ہوتے ہیں ان میں اگر کہا جائے کیپ ورڈ آئیلینڈ واقعی ایک نمبر ون کنٹری ہے کیونکہ اگر کوئی بھی ٹوریس یا کوئی بھی فارنر کسی کیپ ورڈ کے سٹیزن سے شادی کر لیتا ہے تو وہ سیم ڈے ہی وہاں کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ کیپ ورڈ میں لانگ ٹرم سٹے کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں کا سکس منت کا ریزیڈنس پرمیٹ بھی بہتسانی حاصل کر سکتے ہیں کیپ ورڈ آئیلینڈ ماضی میں پورتگال کی ایک کالونی تھا یہاں کی لینگویج اب بھی پورتگیز ہے اس کے علاوہ یہاں کی اپنی کرنسی ہونے کے باوجود یہاں زیادہ تر یورو چلتا ہے کیپ ورڈ یا کوپو ورڈ آئیلینڈ کے جو پاسپورٹ ہے اس پر دنیا کے 66 کنٹریز ایسی ہیں جہاں ویزا فری ٹریول کیا جا سکتا ہے ان میں ایشیا میں اگر ہم بات کریں تو ملیشیا اور ہانگ کاؤنگ اور لاتینی امریکہ میں پاناما جیسے اہم ممالک شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ کیپ ورڈ آئیلینڈ کی جو سیٹیزنشپ ہے وہاں کی جو ریزیڈنس ہے اس کی کافی زیادہ اہمیات ہے تو دوستو یہ تھی وہ 6 بیسٹ ویزا فری کنٹریز جہاں کا ٹریول ایک مناسب بجٹ میں اور بہ آسانی کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو اس کے لئے کچھ پریر ریکارمنٹ بھی ہوتی ہیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کیپ ورڈ جائیں گے تو اس کے لئے آپ کو آن لائن پری ریجسٹریشن کرانا ضروری ہے اس لئے وہ لوگ جو ان کنٹریز کا ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ پہلے اچھی طرح معلومات حاصل کر لیں کہ آیا کہ کوئی ایسی ریکارمنٹ تو نہیں کہ جسے پہلے پورا کرنا ضروری ہے بہت ساری ویزا فری کنٹریز ایسی ہیں جن کے ریکارمنٹ میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ جو ٹوریسٹ ہیں وہ ان سے جو ییلو فیور ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ ہے یا ایچ آئی وی کلیرنس سرٹیفیکیٹ ہے وہ مانگتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کو اگر آپ ویزا فری کنٹری کا ٹریول کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے جب آپ اپنا ٹکٹ کراتے ہیں تو آپ کو اوکے ٹو بورٹ کرانا لازمی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کنفرم ہوتل کی بوکنگ ہونا چاہیے آپ جتنے دن کے لئے جا رہے ہیں سوفیشنٹ فنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ کم از کم چھے ماہ ویلڈ ہونا چاہیے تو ان ریکوائرمنٹس کا خیال کرنا ضروری ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کنٹری کا ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ اس کی انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھے بیسٹ ویزا فری کنٹریز کا ہم نے آپ سے ذکر کیا اگر ان کے بارے میں آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم الگ الگ ویڈیوز بنا چکے ہیں جن کا لنک ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو آپ مزید تفصیل کے لئے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس حوالے سے جو انفرمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پک سٹریپ کو سبسکرائب کیجئے شکریہ